راستان سرکار کا ایک نرنہ ان دنوں چرچہ کا وشہ بنا ہوا ہے یوں تو پورے دیش میں بالویواہ پر روک ہے پر راستان سرکار نے حال ہی میں ایک بل پارت کیا ہے جس کے مدابق بالویواہ کرنے والے کو تیس دنوں کے اندر ریجسٹریشن کرانا انیوارے ہوگا یہاں بل پارت ہونے کے سمیں سے ہی ویوادوں میں ہیں اس کا پرمک کارنی یہ ہے کہ بالویواہ راستان میں ریجسٹر تو ہوں گے پر وہ وید نہیں مانے جائیں یعنی یدی کوئی ویقتی اپنی نابالک بچی کا ویواہ کرتا ہے تو اسے تیس دنوں کے اندر اس ویواہ کو ریجسٹر کرانا ہوگا لیکن دلچسپ بات ہیا ہے کہ راستان میں بھی بالویواہ کانونن اپراد ہے ایسے میں وہ ویقتی جو بالویواہ کو ریجسٹر کرانے آئے گا کانونن دنڈ کا بھاگی ہوگا راستان سرکار نے اپنے اس بل میں اس بات کا ذکر نہیں کیا ہے اس بل کے مادھیم سے بالویواہ والے جنوں کو چنہت کرنا چاہتی ہے اس بل کو لے کر راستان سرکار کی منشہ کیا ہے آئیے اسے جانتے ہیں ساتھ ہی ہم اس ویڈیو میں یہ بھی جانیں گے کہ اس بل کو لے کر راجنیتک پارٹیاں کیوں آمنے سامنے ہیں کیا اس بل کے آنے کے بعد بالویواہ راستان میں وید ہو جائے گا ہم اس سبھی سوال کا اس ویڈیو میں جواب دیں گے تو ان تک ہمارے صد بنے رہیے اور چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں راستان میں شادیوں کے ریجسٹریشن سے جڑے کانون کے تحت اب بالویواہ کا بھی ریجسٹریشن ہوگا بلوک ستر تک ویواہ ریجسٹریشن ادھکاری ریجسٹریشن کریں گے ویدھان سبھا میں شکروبار کو بہت کے بعد راستان ویواہوں کا انیوارے ریجسٹریشن سنشودھن بل پارت کیا گیا بل میں یہاں پراؤدھان ہے کہ اگر شادی کے وقت لڑکی کی عمر 18 سال سے کم اور لڑکے کی عمر 21 سال سے کم ہے تو اس کے ماتا پتہ کو 30 دن کے بہتر اس کی سوچنا ریجسٹریشن ادھکاری کو دینی ہوگا بالویواہ کے معاملے میں لڑکا لڑکی کے ماتا پتہ ریجسٹریشن ادھکاری کو تیف فارمنٹ میں گیاپن دے کر سوچنا دیں گے اس کے آدھار پر ریجسٹریشن ادھکاری اس بالویواہ کو ریجسٹریشن کرے گا ویواہوں کے انیوارے ریجسٹریشن ایکٹ کی دھارہ آٹھ میں اس کا پراؤدھان کیا گیا ہے پہلے جلہ ستر پر ویواہ ریجسٹریشن ادھکاری کرتے تھے اس بال میں بلوک ستر تک کا پراؤدھان دیا ہوا ہے جب بالویواہ عوید ہی رہے گا تو ریجسٹریشن کی ضرورت اور ویدھےک کے ادھےش کے مسئلے پر سوال اٹھاتے ہوئے بھاجپا ویدھائکوں نے صدن سے وک آؤٹ کیا لیکن سرکار کا ترک ہے کیا ویدھےک سپریم کورٹ کے آدھےش کے آدھار پر لیا گیا ہے بالویواہ کے ریجسٹریشن پر ویپکش نے جم کر سوال اٹھائے اور اس بال کو واپس لینے کی مانگ گئے بال پر بحث کا جواب دیتے ہوئے سلسدیے کارے منتری شانتی دھاریوال نے کہا کہ بالویواہ کے ریجسٹریشن کا مطلب انہیں ویعدتہ دینا نہیں ہے بالویواہ کرنے والوں کے خلاف اس کا ریجسٹریشن کرنے کے بعد بھی کارے وائی ہوگی دھاریوال نے کہا کہ سپریم کورٹ نے دوہلار چھے میں سیما بنام اشونی کمار کے ماملے میں فیصلہ دیتے ہوئے انہیں دیش دیئے تھے ہر شادی کا ریجسٹریشن انہیوارے ہوگا ہے ریجسٹریشن کا مطلب شادی کو ویعدتہ دینا نہیں ہے دھاریوال نے کہا کہ کسی نابالی کی شادی ہوئی ہے تو بالک ہوتے ہی اسے رد کرنے کا آدھیک بالویوا کا ریجسٹریشن کی پراؤدھان کا بیجے پی ویدھائکوں اور کانگریس سمر تک نردریہ ویدھائک سائیم لوڑھا نے ویروت کیا نیتا پرتیپکش گلاب چند کٹاریا اپ نیتا پرتیپکش راجیندر راٹھوڑ تہید کئی بیجے پی ویدھائکوں نے کہا کہ بالویوا کا ریجسٹریشن کرنا انہیں ویلیڈ کرنے جیسا ہے یا بالویوا روکنے کے کانونشاردہ ایکٹ کا اُلنگن ہے ناراض بیجے پی ویدھائکوں نے سدن سے ووک آؤٹ کیا بل پارت ہونے سے پہلے بیجے پی نے اس پر ووٹنگ کروانے کی مانگ کی لیکن سبھاپاتی نے اسے اندیکھا کر دیا دھونی مجھ سے یا بل پارت ہو گیا ویپکش کے آروپوں کو چندصدیے کارے منتری نے گلت بتاتے ہوئے سپریم کورٹ کے پراؤدھانوں کا حوارہ دیا آج کی نیوز میں بس اتنا ہی ملتے ہیں آگلے ویڈیو میں کچھ اور نہیں اور دلچسپ خبروں کے ساتھ خانے باید